بابا صاحب امبیٹکر ماہر قانون بابا دستور بھارت وطن ایک مہان سیاست دا رہنمان تاریخی شخصیت ان کا دیا گیا دستور ملک کی ترقی و سالمیت اور ملک کی عوام کی آزادی اور ان کو حقوق و انصاف کی فراہمی کا ذریعہ آئیے بابا صاحب کی زندگی پر ایک نظر ڈال دیں ابھی کل کی ہی بات ہے کہ پورے ملک نے بھیم راو رام جی بابا صاحب امبیٹکر کی ایک سو اکتیسوی جہنتی دھوم دھام سے منائی ملک کے ہر چھوٹے بڑے لیڈر اور عوام نے بابا صاحب کی تصویروں اور ان کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور ان کو زبردست خراج اخیدت پیش کیا بھارت ردن بھیم راو بابا صاحب امبیٹکر کے بارے میں سو بھی جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں رائز دستور کے بانی ہیں اور آج ملک کی عوام امن و ایک جہتی کے ساتھ حقوق و انصاف حاصل کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے تو اس کا مکمل سہرہ بابا صاحب امبیٹکر کو جاتا ہے انتہی تکلیف اور ذہنی عذیتوں کا شکار رہی کہتے ہیں کہ آگ میں تبکر ہی سونا کندن بنتا ہے اسی طرح بابا صاحب امبیٹکر بھی سماجی مظالم کا شکار بن کر ہی مظلموں کی آواز بن کر اٹھے تھے آئیے اس مہان ہستی کی زندگی کے خود اچھ اور آخ کو الڑتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حالات کا سامنا کیا اور پھر اپنی شخصیت کو سوارنے اور نکارنے کے بعد ملک کی ایسی عظیم خدمت کی جس کو کوئی بھی محبے وطن ہندوستانی فراموش نہیں کر سکتا بابا صاحب امبیٹکر کا جنم چودہ اپریل اٹھارہ سو اکین نو کو مدیہ پردیش کے موزے اناؤں میں ہوا وہ اپنی والدین کی چودہوی اولاد تھے دراصل ان کا خاندان ماراتیتہ اور مہاراشترا کے رتنگری زلے کے موزے امباواری ان کا آبائی وطن تھا ان کے والد بریٹس فوج میں سپاہی تھے اور ترقی کرتے ہوئے صوبے دار کے عہدے پر پہنچ گئے بابا صاحب امبیٹکر نے جس وقت جنم لیا جب پورے ملک ہندوستان چھوچھات اور بیدباؤ کا شکار تھا نسلے ذاتوں کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا ان کو چپل تک پہننے کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ وہ سرکاری کوئوں سے پانی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے ان کی خواتین کو ساریاں اونچہ کر کے قریب گھٹنوں پر باندھنا پڑتا تھا تاکہ ان کی ذات کا دور سے ہی اندازہ ہو اور بڑی ذات کے لوگ ان سے دور ہی گزر جائیں اور ان کا سایہ بھی ان آلہ ذات والوں پر نہ پڑے کیونکہ ان نچلی ذات والوں کا سایہ بھی ان کو ناپاک بنا دے گا ایسا خیدہ جہالت کی حد تک پھیلا ہوا تھا اور بابا صاحب امبیٹکر نچلی ذاتوں میں بھی سب سے کم تر ذات مہار سے تعلق رکھتے تھے اچوں کے ساتھ کھیلنے کی خطے اجازت نہیں تھی نائی بھی ان کے بال کاٹنے سے انکار کرتے تھے لہٰذا ان کو اپنے بال گھر میں ہی کٹوانے پڑتے تھے رکشایاں ٹانگے والے ان کو بٹھانے سے انکار کرتے تھے لہٰذا اکثر فاصلہ ان کو پیدل ہی طے کرنا پڑتا تھا اس کلوں میں داخلے کی اجازت اگر مل بھی جائے تو سب سے الگ نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا پڑتا تھا ان تمام حالات وہ مظالم کا شکار بابا صاحب امبیٹ کر بچپن سے ہی بنتے رہے وہ ایک حساس دل کے مالک تھے اپنی اور اپنی جیسی ساتھ والوں پر ہونے والے مظالم اور ادم مساوات پر وہ دل ہی دل میں تڑپتے تھے مگر کچھ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا لہٰذا برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا والد کے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ اور ان کا خاندان ستارہ میں آباد ہوا ماں کی وفات کے بعد چاہتی نے ان کی کفالت کی ادم مساوات اور جانبداری کی بدترین مثال بابا صاحب امبیٹ کر کی زندگی میں یہ بھی رہی کہ علاج کرنے سے انکار کے بعد علاج سے محروم ان کے آٹھ بھائی بہن فوت ہو گئے بادیزہ ان کے والد ممبئی منتخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے بابا صاحب کا داخلہ الفہ نسوہ سکول میں کروایا جہاں ابتدائی تعلیم کے بعد وہ آگے کی تعلیم کے خواہش مند تھے ان کے استاد کرلوسکر نے ان کو بڑودہ کے مہاراجہ سماجی مہاراج سے ملایا مہاراج تعلیم کے شہدائی تھے ذہین بچوں کو اپنے خرچ پر عالی تعلیم دلواتے تھے انہوں نے ذہین امبیٹ کر کو عالی تعلیم دلانے کا فیصلہ لیا اور پھر اپنے خرچ پر ان کو امریکہ بھیجا جہاں کولمبیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہتے ہوئے چار سالوں میں بابا صاحب نے تعلیم مکمل کی اور پھر ہندوستان واپس ہوئے بروڑا کے مہاراج نے ان کو اپنے ہی پاس فوج کا نگران مقرر کیا مگر یہاں پر بھی چھوٹ چھات مسئلہ ان کا پیچھا کرتا رہا لہٰذا وہ ایک بار پھر دل پرداشتہ ہوئے اور پھر مزید تعلیم کی غرض سے لندن کا رخ کیا بابا صاحب نے اپنی زندگی میں جن ڈگریوں کو حاصل کیا ان میں خابل ذکر ام اے پولٹیکل سائنس ام ایکنامکس ام اے ہسٹری ام اے سوشالوجی ام اے سی پی ایج ڈی لا اور ڈاکٹریٹ چامل ہے عالی تعلیم سے آ راستہ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر ہندوستان واپس آئے اور اس بار انہوں نے دلیتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کے خلاف مہم شروع کی اور پیسی کو مسلمانوں کی طرح انہوں نے دلیتوں کے لیے بھی ایک الاحدہ قطے کی مانگ کی لیکن گاندھی جی کے سخت انکار اور مرن برد پر انہوں نے اپنے صف موخف سے دست برداری اختیار کی اور تحافظات کے حصول کو یقینی بنا لیا بابا صاحب امبیٹکر کی مالی امور پر لکھی گئی دو کتابوں کی بنیاد پر ہی ریزر بینک آف انڈیا کی تشکیل عمل میں لائے گئی اور آج بھی ہندوستان کا یہ اہم ترین مالی ادارہ امبیٹکر کے ہی رہنمائنہ حصولوں پر چلتا ہے اور اس بات سے بہت ہی کم لوگ فاقف ہے وہ اس لیے کہ اس بات کو دبانے کی ممکنہ کوشش کی گئی آج بھی ملک کی معیشیت کا مکمل انحصار امبیٹکر کے رہنمائنہ اصولوں کا ہی کاربند ہے اسی طرح بابا صاحب امبیٹکر مر کر بھی آج بھی ملک کی اور ملک کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں ونیس سو سائنٹالیس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد پنڈی چوہر لالہروں نے اپنی کابینہ کی تشکیل عمل میں لائی اور اس کی منظوری کے لیے وہ گاندی جی کے پاس پہنچے گاندی جی نے اس لسٹ کا بارک بینی سے جائزہ لیا اور سوال کیا کہ وزراء کی اس فہرس میں امبیٹکر کا نام کیوں نہیں ہے گاندی جی کی ناراضگی کے بعد آزاد ہندوستان کی پہلی کابینہ میں بابا صاحب امبیٹکر کا نام شامل ہوا اور وہ ملک کے پہلے وزیر قانون بنے ہندوستان آزاد ہوا اور ملک میں پہلی آزاد ہندوستانی حکومت بھی بن گئی مگر ملک میں ایک ایسے قانون و دستور کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی جو ملک کی تمام عوام کے لیے یقصہ قابل قبول ہو اور ان کو مذہبی آزاد ہی ملے یقصہ حقوق و انصاف حاصل ہو لہٰذا ایک آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ملک کو ایک ایسا دستور مرتب کر کے دے جو ملک کی عوام کے مفاد میں ہو اور ملک کی بخواہ سلامتی کا زامن بھی بنے لہٰذا دستوری کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی اور اس وقت کے سب سے دانشور عالی تعلیم یافتہ مفقر وصول جہوے رہنما بیم راو بابا صاحب امبیٹکر کو اس کمیٹی کا چیرمن بنایا گیا اس کمیٹی کے جملہ سات ارکان تھے جن میں بابا صاحب امبیٹکر چیرمن تھے اس کمیٹی نے دستور کی تحریر کے بعد اس کو چھبیس نومبر ونیس سو ونچاس کو اسمبلی کے حوالے کر دیا چھوبیس جنوری ونیس سو پچاس کو اس کو انڈین دستور کا موقف دیا گیا اور چھبیس جنوری ونیس سو پچاس کو اس ملک میں اس دستور کو خانونی موقف دیتے ہوئے نافذ کر دیا گیا اس دستور میں اس وقت تین سو پچینوں آرٹیکل آنٹ شیڈیول اور باوی سپارٹس شامل تھے بعد میں ترمیہ و تحریف کے ساتھ اس میں مزید اضافہ کیا گیا اس دستور کی تیاری میں جملہ دو سال گیارہ مہنے اور اٹھارہ دن کا وقت لگا اور اس کی تیاری میں چھ اشاریہ چار میلین روپیوں کا خرچ آئید ہوا اور پھر اس دستور نے ملک کی عوام کو ایک باوی خار آزدانہ زندگی گزارنے کی راہے فرام کی اور ہندوستان دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت بن کر اگرا جبکہ ہندوستان کے آزادی سے خلق برطانیہ کے وزیر آزم ونٹن ٹرچل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمہ مذہبی ہمہ لسانی تبخاتی تناؤ رکھنے والا ہندوستان دیر پہ آزاد وہ متحد نہیں رہ سکتا اور جلد ہی عوامی تناؤں اور ٹکراؤں کے سبب ٹوٹ کر بکھر جائے گا لیکن بابا صاحب امبیٹکر کے سیکولر و جمہوری دستور نے ملک کی عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھ دیا اور بہتر سالوں بعد بھی ہندوستان میں امنویک جہتی کا ماحول نظر آتا ہے تو اس کا سہرہ امبیٹکر کے دستور کے سر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کی سالمیت و اتحاد کو پارا پارا دیکھنے کی خواہش رکھنے والی طاقتیں اب دستور کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہے امبیٹکر کو امبیٹکر کے نام دینے والے ان کے استاد تھے جن کا نام امبیٹکر تھا اور ان کے نام سے ہی ایک نچلی ذات کا ایک لڑکا آگے چل کر ملک کا ایک بڑا رہنما اور بابا دستور بن کر ابرا بابا صاحب امبیٹکر کے نام میں ان کی والدہ کا نام بھیما سے بھیم راؤ والد کے نام رام جی سے رام جی اور استاد کے نام امبیٹکر سے امبیٹکر منصوب ہے جبکہ ان سے اقیدت رکھنے والے ان کو بابا صاحب کے نام سے پکارتے ہیں اس طرح یہ مہان ہستی بھیم راؤ رام جی بابا صاحب امبیٹکر کے نام سے معروف ہے ان کو بعد ازمر بہت سالوں بعد بھارت رتن کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ اس ایوارڈ کے پہلے حق دار بابا صاحب امبیٹکر ہی تھے مگر یہاں بھی ان سے سوطلہ سلوک کیا گیا تھا